ویٹس لینے ہوں گے تو آیا یہ ٹرم کے ویٹس کافی ہے یا نہیں یہ نیکس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کیونکہ ورڈ جو موسٹ کومنلی اکر ہوتے ہیں وہ جس میں جیسے سٹاک ورڈز ہیں یا سٹاک ورڈز کے علاوہ بھی اگر سٹاک ورڈز ہم رموو نہ کریں تو بہت سارے ایسے ورڈز ہیں سٹاک ورڈز کو اگر رموو کر بھی لیں تو جو کومن ورڈز ہیں جو بہت زیادہ اکر ہوئے ہیں وہ تو کمام ڈاکومنٹس میں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی کنٹریبیشن پھر زیادہ ہو جائے گی ان کی کنٹریبیشن زیادہ ہو جائے گی جو کہ جو کہ ڈاکومنٹ میں یعنی کہ ڈاکومنٹ کو صحیح طرح ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں اور سب نے ہے اور ویسے بھی زیادہ تعداد میں ہے ایسے ورڈز کو ہم نے اومیٹ کرنے کے لیے ہم نے تی ایف آئی ڈی ایف یعنی ترم فریقونسی تو وہ ورڈ بتائے گا جو سب سے زیادہ کر ہوئی ہے اس کو پھر ہم ملٹکلائے کریں گے تاکہ دونوں کا بیلنس آ جائے ہمارے پاس وہ ورڈز آ جائے جن کی جو کہ یونیکلی اس ڈاکومنٹ کو آئیڈنٹک پائی کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں یہاں پہ لکھا ہے کہ we should know that a word which occurs in most of the documents might not contribute to represent document relevance most commonly جو اکر ہو رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈاکومنٹ کی relevance کو ظاہر نہ کر سکتے ہو تو اسی مقصد کے لیے ہم نے تی ایف آئی ڈی ایف یعنی ترم فریقونسی ملٹکلائے ان ورس ڈاکومنٹ فریقونسی کا جو موڈل ہے وہ define کی ہے well less frequent occurred terms might define document relevance کیونکہ کسی بھی ڈاکومنٹ میں جو less frequent ہوتے ہیں وہ ہی اس کی uniqueness کے بارے میں بتاتے ہیں for instance ایک ڈاکومنٹ ہے جو کیمسٹری سے متعلق ہے ایک ڈاکومنٹ ہے جو بائیو کیمسٹری سے متعلق ہے ایک ڈاکومنٹ ہے جو فیزکس سے متعلق ہے ایک ڈاکومنٹ ہے جو artificial intelligence سے متعلق ہے تو ان طرح ڈاکومنٹ میں کچھ ایسے words ہوں گی جو سب میں common ہوگی لیکن ان میں artificial intelligence ان میں chemistry ان میں biochemistry ان میں organic organic chemistry اس طرح کی الفاظ ہیں جو کی کسی بھی ڈاکومنٹ کی uniqueness کو ظاہر کرتے ہیں اور اس ڈاکومنٹ کی relevance کو صحیح طور پر represent کر رہے ہوتے ہیں تو اسی مقصد کیلئے صرف frequency of weights کافی نہیں ہوں گے اس سے اس problem کو solve کرنے کیلئے ہمارے پاس جو method ہے وہ term frequency اور inverse document frequency ڈاکومنٹ کیا ہے وہ کرتا کیا ہے which gives higher weights returns which occur more in a document but rarely occurs on other document اس ڈاکومنٹ میں زیادہ اکر ہوتے لیکن باقی ڈاکومنٹ میں یعنی کہ یہ unique ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو جو rarely occur ہو رہے ہیں overall documents کے حوالے سے ان کو زیادہ weight دے رہے ہیں اور اپنے خود document میں وہ سب سے زیادہ یعنی کہ وہ occur ہوئے ہیں یا ہم نے ان کو پایا ہے ٹھیک ہے and lower weights to the term which commonly occurs within and across all the documents اور ان کو lower weight دینا ہے جو کہ commonly اکر ہو رہا ہے higher weight انہیں دینا ہے جو کہ rarely occurs ہو رہے ہیں all other documents میں اور اپنے ڈاکومنٹ میں سب سے زیادہ اکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈی اپ آئی ڈی اپ کہتے ہیں مزید ہم اس فارمولے کو بیان کریں تو term frequency کیا is the number of a times a term اکرس a term یعنی وہ words وہ جو word ہیں وہ اکر ہوتا ہے کتنی دفاع اکر رہا ہے simple frequency ہم اس کو کہتے ہیں اگر ہم اس سے normalize کرنا ہے تو ہم total جو vocabulary ہے اس سے بھی ہم اس کو normal document کی vocabulary ہے اس سے divide بھی کرتے ہیں normally یہ simple frequency ہے اس کو پھر ہم multiply کرتے ہیں inverse document frequency یعنی ڈی اپ سے inverse document frequency given as below تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی اپ کا فارمولا ہے log n divided by df یعنی document frequency n جو ہے وہ ہمارے پاس total number of documents ہے in that case we have only two documents جو ہمیں اپنی جو ہے وہ example کے لیے لیے پیسے ہمارے پاس 10 documents millions of documents 100 documents بہت سارے documents ہو سکتے ہیں تو where df is a document where frequency of number documents containing data تو df وہ ہے وہ ہے اس کی value کیا ہوگی یعنی کتنے documents میں وہ particular word for instance ہم ڈی اپ نکال رہے ہیں ایک word ہے artificial intelligence simple artificial loves کا ہم ڈی اپ نکال رہے ہیں تو artificial کا لفظ کتنے documents میں اقر ہوا ہے یہ simply کتنی دفع نہیں بس simple کتنے documents for example 100 documents میں سے وہ 45 documents میں اقر ہوا ہے تو bf جو ہوگا وہ کیا ہوگا 45 ہوگا ٹھیک ہے اور total documents کیا ہوں گے وہ ہوں گے hundred ٹھیک ہے hundred تو ان کا ہم log لے رہیں گے تو جو چیز resultantly آئے گی وہ idf کہلائے گی یعنی inverse document frequency کہلائے گی اور اس tf اور idf کی multiplication سے ہمیں وہ numerical value ملے گی جو دونوں کے کو balance کرے گی اور ہمارے میں یہ ہمارے relevant document حاصل کرنے کے لیے ایک اچھی value provide کرے گی جس سے ہمارا document driven ایک اچھا result یا اچھے relevant document ہی resultantly ہمیں دے دے گا اب اس کی practical example کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے پیچھے example دیکھے پلی میں سے دو documents matrix کو صرف ہم نے اس وقت consider کر رہے ہیں تو پہلے ہم نے پیچھے پڑھا کہ term document matrix یعنی یہی جو اس کو ہم matrix کی فارم میں ہم اس کو represent کر رہے ہیں تو فیل وقت صرف ہم document 1 اور document 2 کو کریں گے میں نے simply صرف دکھانے کے لیے باہر سے curly bracket لیے لیکن ویسے vector space model میں صرف document 1 اور document 2 آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اپنا ایک ویکٹر بنے گا جو اس سے بعد میں dot product کے ذریعے multiply ہوتا اب کیونکہ ہمارے پاس دو ہی document ہوتے ہیں اس ہی بھی ایک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ bag of words یعنی کے frequency terms ہے ہمارے پاس تو total ہمارے پاس terms ہیں 1, 2, 3, 4, 5 cat runs behind rat dog these are the terms we have اور words ہیں اور جو document ہیں وہ ہم column میں یہاں پہ represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو cat document 1 میں exist کرتا ہے document 2 میں بھی exist کرتا ہے document 2 میں exist کرتا ہے لیکن query میں exist نہیں کرتا behind جو ہے وہ document 1 میں exist کرتا ہے document 2 میں exist کرتا ہے اور اس طرح rat one میں exist کرتا ہے لیکن 2 میں exist کرتا ہے اور اس طرح rat جو ہے وہ جو ہے query میں بھی exist کرتا ہے اسی لئے باقی سب 0 ہے اور اس اس کے تو یہ dimensions بھی جتنے terms ہوں گے وہ اس کے vector کے dimensions بھی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت اس کی جو ڈائیمنشن ہے وہ فائف ہے تو یہ ڈائیمنشن جتنے ورڈ زیادہ ہوں گے چاہے سو ہے ہزار ہے ملینز ہے جتنے ورڈ ہیں اتنی ڈائیمنشن بڑھتی جائے گی اور یہی اس کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک بھی ہے لیکن اس کی کچھ فوائد جو فوائد بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو امریکل ریزنٹ کریں اسی طرح ڈاکومنٹ فریقنسی ڈی ایف معلوم کرتے ہیں کہ کوئی ورڈ کتنی دفع کتنے ڈاکومنٹس میں اپیئر ہوا ہے جیسے کیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈاکومنٹ میں اپیئر ہوا ہے اسی لئے آپ نے یہاں پر دو لکھا رن دو ڈاکومنٹ میں اپیئر ہوا ہے بیہائنڈ وہ بھی دو ڈاکومنٹ میں اپیئر ہوا ہے ریٹ ایک ڈاکومنٹ میں اپیئر ہوا ہے ڈاگ ایک ہی ڈاکومنٹ میں اپیئر ہوا ہے تو صرف یہ کتنے ڈاکومنٹ پر بھی ہوا ہے صرف اس کو ڈی ایف کہتے ہیں اور اس طرح آئیڈ ایف لے لیکن لیے لاغ تو ٹوٹل ڈاکومنٹس ٹو ہیں ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ون آتا ہے تو لاغ آف ون جو ہے وہ زیرو آئے گا اس طرح لاغ آف ون پھر لاغ آف ون زیرو آئے گا اس طرح ٹو ڈیوائیڈ بائی ون لاغ آف ٹو ڈیوائیڈ بائی ون کا جو آنسر ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بھی لاغ آف ٹو ڈیوائیڈ بائی ون تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ آئیڈ ایف ملا اب یہ جو آئیڈ ایف ہمیں ملا ہوا ہے اب اس آئیڈ ایف کو ہم اس ٹی ایف ایری ٹرم فریکوینسی ایری ٹرم میٹرکس سے ملٹیپلائے کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں ٹی ایف آئیڈ ایف والا ویکٹر سپیس موڈل مل جائے اور اس طرح اس کولم سے بھی اس کو ملٹیپلائے کریں گے اس کولم کو یعنی آئیڈ ایف کو اس کی یعنی یہ ٹی ایف ہے ہمارے پاس اس سے بھی ملٹیپلائے کریں گے یعنی اس ڈاکومنٹ سے بھی ملٹیپلائے کریں گے اس سے بھی ملٹیپلائے کریں گے اور اس طرح کیوری سے بھی ملٹیپلائے کریں گے جس کے نتیجے میں ہمیں ایک کمپلیٹ ویکٹر سپیس موڈل ویڈ ٹی ایف آئی دی ایف کے ساتھ ہمیں لے جائے گا نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں نیکس سلائیڈ میں اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک کمپلیٹ ویکٹر سپیس ہے موڈل ہم نے نمیریکلی ریپریزنٹ کر لیا اپنے ڈاکیومنٹ کو تو آپ نے ڈاکیومنٹ کو بھی ریپریزنٹ کیا لیا ساتھ ساتھ ہم نے کیوری کا بھی ویکٹر بنانی ہے تو یہی جو آپ کو بیٹرکس کی فارم نظر آ رہی ہے اسی کو ہم ویکٹر بھی کہتے ہیں ویکٹر سپیس موڈل کہتے ہیں تو جو بھی آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کو اس کی نتیجے میں یہ سارے ریزلٹ ملے گی کیونکہ باقی سارے زیرو دیں اس کی وجہ سے زیرو آنسر آ رہے تھے اور جہاں پر ون تھا تو یہ ویلیو ملٹیپلائی ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ویلیو آ چکے ہیں اب یہی جو ریپریزنٹیشن ہے یہی ریپریزنٹ کرتی ہے کہ ہمارا ویکٹر سپیس موڈل کو یعنی جیسے ہم بی ایسن یا بیگ آف وائلڈ موڈل بھی کہتے ہیں اس کی آگے جل کر ہم ایڈوانس سلائیڈز دیکھیں گے جو کہ انشاءاللہ ہم نیکس سلائیڈ نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے آیا ان ڈاکیمنٹ کو ہم کیسے کیسے جو ہے بسکی سمیلیٹی میں ہے ہے تو نورمالی جو بارٹ پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں ڈاکیومنٹ ون کا ہم ٹیوری ٹیوری ویکٹر کا ڈاکیومنٹ ون سے بھی ڈاکیومنٹ پروڈکٹ لیتے اور اس طرح ڈاکیومنٹ ٹو سے بھی لیتے تو پہلے پچھلی سلائیڈز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان میں سے جو میکسیمم جس کی سیملیریٹی ہوگی وہی اس کا ڈاکیومنٹ کہلائے گا تو جو بھی اس کا ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ وہ ون ہے جس میں ریٹ کا ذکر ہے تو وہ اس کی جو سیمیلہ ہے ڈاٹ گوڑر جب ہم لیں گے تو اس کا ریزلٹ ڈاکومنٹ ون کے حوالے سے زیادہ آئے گا اس کی ویلی زیادہ ہوگی لہذا یہ ڈاکومنٹ ون سے ریلیونٹ ہوگا جبکہ ڈاکومنٹ ون سے اتنا ریلیونٹ نہیں ہوگا یہ ڈاکومنٹری ہے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوں گے تو اس سے ریلیونٹس اس کی کم ہوں گی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیکس لیکچر کے لیے اللہ حافظ